قول و عمل کی مخالفت اللہ کی نزدیک مبغوظ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو عقل نہیں ہے تم کو تم کو عقل نہیں ہے عقل سے کام نہیں لیتے غور نہیں کرتے سوچتے نہیں تم اللہ نے ڈانٹا یہاں پہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہو لوگوں کے بیچ میں وہ بولے بھی اس کو اور اس کی زندگی میں عمل نہ ہو ایسا آدمی علم والا نہیں یہ تو عقل والا بھی نہیں ہے نا عقل کم عقل بے عقل کون ہے جس کی زندگی میں عمل نہ ہو جس کی زندگی میں علم کے باوجود عمل نہ ہو لہذا بہت ضروری ہے خاص طور سے طلبہ ہمارے کہ وہ دین کا علم سیکھ رہے ہیں کائے کے لئے جواب کے لئے ہیں یہ جواب کے لئے ہیں کوئی جواب کے لئے سیکھ رہا کوئی جواب کے لئے نہیں بلکہ ہم دین کا علم حاصل کریں کیوں میری زندگی صحیح ہو جائے اور دوسروں کی زندگی صحیح ہو جائے اللہ نے کیا فرمایا قو انفسکم و اہلکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو پہلے کون ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو آدمی بچا ہے یہ نہیں کہ سارے جہاں کا درد ہماری سر میں ہے ہاں سارے جہاں کا درد اور سارے جہاں کا شر بھی ہمارے ہی گھر میں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے جائے گا اور قیامت کے دن جہنم میں اس کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کی اتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں گے جسے گدھا چکی کے اطراف گھومتا ہے گاؤں دے ہاتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا بیل گدھے گھومتے ہیں چکی کے اطراف تو ایسا وہ گھومے گا اپنی اتڑیوں کو لے کے جہنم میں اس کے آس پاس جمع ہوں گے پوچھیں گے اے فلانے یہ کیا ہو گیا تیرا کیسے اس حال میں آ گیا تو کیا تو ہی تو نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تاقید کرتا تھا برائی سے منع کرتا تھا وہ کہے گا کنتو آمركم بالمعروف ہاں میں تم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا فرائض کی تلقین کرتا تھا وَلَا آتی لیکن خود فرائض کا احتمام معروف کا احتمام نہیں کرتا تھا یہ نوافل کے بارے میں نہیں فرائض کے بارے میں ہے ایک آدمی دوسروں کو تحجد کی بات کرے خود نہ پڑے کوئی اس پر وبال نہیں ہے اس لئے کہ وہ فی نفسی اس پر لازم نہیں ہے لیکن جو اللہ کے احکام ہیں فرائض ہیں ان کا دوسروں کو تلقین اس کی کرے اور خود نہ کرے تو یہ اور بھی بری چیز ہے معاصیت سے بڑھ کے ہی ہے وَلَا آتِي وَأَنْهَاكُمْ عَنِي الْمُنْكَرِ وَآتِي اور میں تمہیں برائیوں سے منع کرتا تھا لیکن خود ان کا ارتکاب کرتا تھا خود ان کا ارتکاب کرتا تھا خود برائیوں میں پڑھتا تھا اس سے بچتا نہیں تھا اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معالم ہوتی ہے کہ جو انسان لوگوں کو خیر کا سبق پڑھائیں خود اس کا احتمام نہ کریں برائی سے لوگوں کو بچانے کی بات کریں خود اس کے اندر ملوث ہو ایسا انسان قیامت کے دن عام گناہگاروں سے دوسرے بھی جہنمی ہیں اس میں لیکن اس کا عذاب ان سے بڑھ کے ہیں اس کی اتھڑیاں باہر نکل آئی ہیں اور وہ جیسے جانور گدھا گدھا آپ دیکھیں گدھے کی مثال کتنی زلط والی مانی جاتی ہے جہالت کے لئے استعمال ہوتی ہے آدمی کے گدھا ہے آدمی بدتمی اس کے لئے جاہل کے لئے استعمال کرتا ہے حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے خود قرآن میں ذکر کیا اس کو کہ علم کے باوجود علم کے حاملین جو علم پر عمل نہ کریں ان لوگوں کی مثال کیسی ہے گدھے کی طرح جس کی پیٹ پر کتابیں رکھ دی گئی ہوں لہٰذا علم کے بعد عمل نہ کرنا انسان کو انسانیت سے جانور تک لے جاتا ہے جانور کی سب میں کھڑا کر دیتا ہے علم پر عمل ہونا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرِ وہ آدمی اس کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اچھی باتیں سکھاتا ہے وَيَنْسَا نَفْسَهُ اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے خود عمل نہیں کرتا مَثَلُ الْفَطِيلَةُ تُضِئُ لِنَّاسُ وَتَحْرِقُ نَفْسَهَا چراغ کی طرح ہے اس کی مثال کیسی ہے چراغ کی طرح ہے کہ جو دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے خود اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے آگ میں جل رہا ہے روشنی دوسروں کو ملے لیکن خود جل رہا ہے کون جو لوگوں کو خیر کی تلقین کرے لیکن خود عمل نہ کرے اپنے آپ کو بھول جائے امام الطورانین اس کو روایت کیا اور یہ حدیث سیل جامع سقیر میں موجود ہے موسیقی